بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم ایکسرسائز نمبر 4.7 کو کانٹینو کریں گے 4.7 یہ پیج ہے 85 پہ ہے 4.7 میں نے لکھا ہے تو اس کا قویسن نمبر 12 کرتے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ ثابت کریں کہ x پلاس 1 آور x کا سکوئر مائنس x مائنس 1 آور x کا سکوئر برابر ہے 4k یہ انہوں نے کہا ہے تو اس کو دیکھیں کھولیں بریکٹ کو مائنس x2 پلاس 1 آور x2 پلاس 1 آور x2 پلاس 1 آور x2 پلاس 1 آور x2 مائنس یہ کیا ہوگا x2 پلاس 1 آور x2 مائنس 2 برابرہ 4k ہے تو اس کو کھول لیں یہ مائنس x2 ہو جائے گا مائنس 1 آور x2 پلاس 4 is equal to مائنس 2 آور x2 آور x3 تو یہ اس کے ساتھ کینسل ہوگیا یہ چیز اس کے ساتھ کینسل ہوگی کیا آگیا 4 is equal to 4 left hand side right hand side لہذا آپ نے پروف کر دیا question number 13 میں وہ یہ کہتے ہیں a cube minus b cube کی value معلوم کریں جبکہ a minus b برابر ہے 4k اور a b برابر ہے minus 5k اب فارمولا دیکھتے ہیں کون سا لگے گا ازاری بات ہے cube wall of formula کا ایک چیز تو must ہے تو formula کیا ہے a minus b کا cube برابر ہے aq minus bq minus 3ab into a minus b تو اس میں دیکھیں کہ آپ نے یہ معلوم کرنا یہ ہے یہ ہے اور یہ ہے تو پسلا ہاں ہو گیا a minus b کا cube a minus b کی value کیا ہے 4 کا cube برابر ہے a cube minus b cube یہ نکالنا ہے minus 3 ab کیا ہے minus 5 اور a minus b کیا ہے 4 64 64 a cube minus b cube minus 3 یہ کہتا ہے minus 20 64 is equal to a cube minus b cube plus 60 60 ہوتھر جائے گا 64 minus 60 ہو جائے گا a cube minus b cube تو یہ 4 a cube minus b cube اور a cube minus b cube برابر ہے 4 کے جواب احتیاط ہیں چیک کر لیا جائے ٹھیک ہے جی تیارے کا 4 یہ ہے question number 14 کرتا 14 یہ ہے کہ a square plus b square کی قیمت معلوم کرنی ہے اور a b کی بھی قیمت معلوم کرنی ہے جبکہ a plus b برابر ہے 5 کے اور a minus b برابر ہے 3 کے لگتا اس پہ دو فارمولے لگیں گے اب دیکھیں a plus b اور a minus b دونوں کی دیمیوں کے تو a plus b جو ہوتا ہے اس کو اگر آپ square نکالیں وہ کس کے برابر ہوتا ہے a square plus b square plus 2 a b کے ٹھیک ہے آپ دیکھیں کہ یہاں پہ a plus b کی value ہے a square plus b square کی اپنے value نکال نہیں ہے a b یہ b ہمارے پاس نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ value کسی طرح معلوم ہونی چاہیے ہمیں تب a square plus b square value نکال سکیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ایک اور فارمولا ہے اب یہ value تو چلو اس میں استعمال ہو رہی اس کے بارے میں کیا ہے اس سے بھی تو یہ value آتی ہے نا تو وہ ہے formula a minus b whole square is equal to a square plus b square minus 2 a b اچھا اس میں یہ value ہمارے پاس ہے یہ معلوم کرنی ہے یہ پھر نہیں ہے پھر ہم فس گئے اچھا اب کوئی ایسا formula جس میں ان دونوں کو ملانے سے کچھ ہو جائے تو وہ formula ہم نے ایک پڑا تھا وہ formula ڈھونڈ رہا ہوں وہ یہ تھا کہ a plus b square a minus b square minus sorry plus 4 a b تو اگر میں یہ formula کو استعمال کروں تو یہ بھی ویلیو ہے اور یہ بھی ہے تو یہ میں نکال سکتا ہوں جب میں یہ سے یہ value نکال لوں گا اس کو پھر میں اس میں کسی ایک میں بھی ڈال کے تو a square plus b square کی value نکال سکتا ہوں پہلے اس کو استعمال کرتا ہوں ٹھیک ہے اس میں a plus b ki value 5 5 square a minus b square plus 4 a b 25 آتا ہے 9 آتا plus 4 a b 9 کو لے کے جاؤں گا تو 16 ہو جائے 25 minus 9 16 4 a b اس سے a b ki value 4 آتی ہے اب یہ a b ki value 4 میں چاہے اس میں ڈال دوں چاہے اس میں ڈال دوں a plus b value 5 square برابر ہے a square plus b square plus 2 a b a b ki value 4 25 b a square plus b square plus 8 8 کو در لے جاؤں گا تو 17 ہو جائے گا a square plus b square ki value 17 آ چاہا بک میں انہوں نے 17 کے ساتھ 4 بھی ایک value دی ہو ہے میں اس میں ڈال کے دیکھتا ہوں کہ اس سے کوئی value different تو نہیں آتی دیکھتے ہیں کیا ہوتا اگر میں اس میں ڈال ہوں a minus b ki value 3 ka square برابر ہے a square plus b square minus 2 a b ki value 4 9 is equal to a square plus b square minus 8 minus 8 کو دھر لے جاؤ 17 is equal to a square plus b square to dونوں cases میں 17 ہی value آ رہی ہے اب value possible 4 ki ہے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں سے آ رہی ہے sorry میں نے غلطی کی سمجھ میں میں سمجھا کہ شاید a square plus b square ki 2 values بتا بارے میں اس لئے چیک کی actually a b value معلوم کرنی ہے اس کی معلوم کرنی ہے لہذا a b value 4 بالکل ٹھیک اور 17 جو کہ ہم نے اس طریقے سے نکال لی اس سے بھی 17 ہے اس میں میری غلطی کہ میں سوال کے جواب کو سمجھنے میں غلطی کی اور میں بھول گیا کہ یہاں پہ دو values نکال لی ہیں anyway سوال ہمارا ٹھیک ہو گیا اب ہم question number 15 دیکھتے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں x plus 1 over x 2 ہو x 4 plus 1 over x 4 کی value نکال یہ ہم پہلے سوال کر چکے x plus 1 over x برابر ہے 2 کے دونوں سائیڈوں کا square لے x square plus 1 over x square plus 2 برابر ہو 4 کے میں square لی ایسے کر کے دیکھے آگے x square plus 1 over x square برابر ہے 2 کے دوبارہ سے square لے لیں اگلے step میں 2 کا square x 4 plus 1 over x 4 plus 2 برابر ہے 4 کے x 4 plus 1 over x 4 برابر ہے 2 کے hopefully جواب ٹھیک ہوگا 2 بالکل ٹھیک ہے question number 16 16 question یہ کہتا ہے کہ x minus 1 over x 3 کے برابر ہو تو آپ نے x square plus 1 over x square کی قیمت نکال لی ہے اور x cube plus sorry minus 1 over x cube کی قیمت نکال نہیں تو پہلے یہ لے لی 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 تو x minus 1 over x برابر 3 کے آپ نے پہلے کی ہے میں تو اس کا سقوئر لے لیں سقوئر سوری دیکھ کیا آگا x square plus 1 over x square minus 2 برابر 9 کے minus 2 در جا کے کیا آجائے گا plus 2 plus 9 11 ہو گیا ایک value آپ کی آگئی اب آپ نے اس کی value نکال لی ہے اس کو دوبارہ سے لی x minus 1 over x برابر ہے 3 کے cube لے لیں دونوں طرف x cube minus 1 over x cube minus 3 x into 1 over x into x minus 1 over x برابر ہے 27 کے تو x cube minus 1 over x cube minus یہ cancel ہو کے 1 ہو گیا 3 into x minus 1 over x value کے 3 is equal to 27 x cube minus 1 over x cube minus 9 برابر 27 کی x cube minus 1 over x cube minus 9 در جا کے plus 9 ہو جائے 27 plus 9 کیا ہو 36 hopefully جواب ٹھیک ہوگا بلکو ٹھیک ہے 11 اور 36 دونہ جواب ٹھیک ہے ہمارے question number 17 کرتے ہیں x cube plus y cube plus z cube minus 3 x y z کی قیمت معلوم کرنی ہے جبکہ x plus y plus z برابر 11 کی اور x y plus y z plus z x برابر ہے 20 کے اب کلیا جو ہے فامولا جو ہے اس کا x cube plus y cube plus z cube minus 3 x y z یہ برابر ہے x plus y plus z into x square plus y square plus z square minus x y minus y z minus z x کے برابر اس میں یہ ہم نے معلوم کرنا ہے تو اس side پہ یہ value تو ہے اور یہ بھی ہے minus common نکال لیں تو x y y z اس کی value 20 دی بھی ہے یہ نہیں ہے ہم نے کسی طرح نکال نہیں ٹھیک ہے اس value کو ڈھون دیں اب تین رقموں کے cube ولی ہمیں انہوں نے ایک formula بتایا ہوا x plus y plus z x برابر x square x square plus y square plus z square ٹھیک ہے plus 2 into x y plus y z plus z x تو اگر یہ formula استعمال value میرے پاس ہے یہ میں نکال لوں گا اور یہ بھی میرے پاس ہے تو اس formula کی مدد سے x square plus y square plus c z value نکال کے اس کو بعد میں اگلے step میں پہلے یہ نکال گا پھر یہ نکال گا اس کو استعمال کرتا x plus y plus z 11 کی 11 square برابر ہے x y square plus z square plus 2 into x plus y plus z وہ کیا ہے 20 کے تو یہ 121 40 تو 121 minus 40 برابر ہے x square plus y square plus z square 121 میں سے 40 نکال دیں 81 آئے گا میرا خیال x square plus y square plus z square اب یہ value آپ نے اس میں ڈال نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم یوں کرتے ہیں کہ پھر یہ چیز کس کے برابر آئے گی x q plus y q plus z q minus 3 x y z برابر x plus y plus z 11 x square plus y square plus z square 81 آیا minus اور اس کے اندر x y plus میں اسے کر دوں قویسن نمبر 18 اس میں دوبارہ سے وہی ویلیو معلوم کرنی ہے x3 plus y3 plus z3 minus 3xyz کی ویلیو معلوم کرنی ہے لیکن اس صفحہ ہمیں انہوں نے x2 plus y2 plus z2 کی ویلیو 69 دی ہوئی ہے اور x plus y plus z کی ویلیو 13 دی ہوئی ہے تو پچھلے پیج سے اگر فارمولا کاپی کرتے ہیں تو فارمولا تھا x3 plus y3 plus z3 minus 3xyz برابر ہے x plus y plus z into x2 plus y2 plus z2 minus xy minus yz minus xz کے اب اس میں یہ ویلیو تو نکال لی ہے x plus y plus z یہ ویلیو ہے یہ ویلیو ہے یہ نہیں ہے پچھلے والے سوال میں کیا تھا کہ یہ ویلیو تھی یہ نہیں تھی یعنی کہ یہ تھی یہ نہیں تھی تو اب اس میں انہوں نے الٹا کر دیا ہے تو ہمیں کسی طرح x y y z اور zx کی ویلیو نکال لی ہیں تو اس کے لیے وہی والا فارمولا استعمال کرتے ہیں کہ تین رقموں کا کیوب سکوئر کس کے برابر ہوتا ہے x سکوئر پلس y سکوئر پلس z سکوئر پلس یہ فارمولا تھا 2 into x y plus y z plus z x کے تو اس میں میں ڈال کے یہ ویلیو میرے پاس ہے یہ بھی ہے تو میں یہ نکال لیتا ہوں یہ نکال کے پھر میں ان کے پہلے سٹیپ میں یہ نکال لوں کے بعد میں یہ ویلیو میں اس میں ڈال دوں گا دوسرے سٹیپ میں ٹھیک ہے تو جناب x پلس y پلس y پلس z میں اس کو استعمال کرنے لگا ہوں اس کی ویلیو کیا ہے تیرہ تیرہ کا سکوئر برابر ہے x سکوئر پلس y سکوئر پلس z سکوئر کی کیا ہے ویلیو سکسٹی نائن پلس 2 into x y پلس y z پلس z x تیرہ کا سکوئر کیا ہوتا ہے 169 169 equal 69 plus 2 into x y پلس y z پلس z x 69 کو تو در لے جا کے minus 16 ہو جائے گا 169 minus 16 hundred آ جائے گا یہاں پہ 2 into x y پلس y z پلس z x تو یہ x y پلس y z پلس z x کیسے equal آگا ہے 50 کے دو در جا کے نیچے جائے گا تو یہ کٹ کے 50 ہو جائے گا اب اس ویلیو کو جناب ہم اس ایکویشن میں ڈالیں گے تو اس ایکویشن میں ڈالیں گے تو x q پلس y q پلس z q پلس z q minus 3 x y z برابر ہے x پلس y پلس z کے x پلس y پلس z کی کیا ویلیو ہے 13 into x scale پلس y scale پلس z scale کی ویلیو ہے 69 minus یہ میں اس پر کومن منس لے لوں تو باقی x y پلس y z پلس z x پہچ ساتھ جس کی ویلیو 50 ہے تو 13 into 6 ڈال میں سے 50 نکال لیں تو 19 اب 19 کو 13 سے ملٹیپلایا کرے 247 آ رہی ہے میرے پاس ہوففلی ٹھیک ہوگا بالکل ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ہی ایکسرسائز 4.7 ختم ہوگی اللہ کے کرم و فضل سے آگے ایکسرسائز 4 ہے جو کہ ہم نہیں کریں گے اسی ایسیل وہ آپ کے لئے میں چھوڑتا ہوں ہر یونٹ کی جو آخری ایکسرسائز ہے وہ میں آپ کے لئے چھوڑ دیتا ہوں تاکہ آپ خود کو درہ ٹیسٹ کریں ہمارا یونٹ یہ ختم ہو گیا اب اگلے ویڈیو سے انشاءاللہ یونٹ نمبر 5 شروع کریں گے جو کہ فیکٹریزیشن HCF یعنی کہ ہائیس کومن فیکٹور LCM لویس کومن ملٹیپل سکوئر روٹ سے مطالقہ جس کوردو میں اجزائز زربی آدی آسم زیزافیکل اور جزر المربع کہتے ہیں بل ترتیب تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں یونٹ 5 شروع کریں گے اسلام علیکم